اسلام علیکم ایویون آپ کا منٹور علی عمران آج میں ریل اسٹیٹ ورچل اسسٹنٹ کی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ کو یاد ہو تو لسٹ ویڈیو میں کم نے ریل اسٹیٹ بزنس کے بارے میں بات کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریل اسٹیٹ ورچل اسسٹنٹ ہوتا کیا ہے اور اس میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ریال اسٹیٹ ورچول اسسٹنٹ کا جو کونسپٹ ہے پاکستان کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ کونسپٹ بڑا نیو ہے یہاں پہ ایس سچ ریال اسٹیٹ ورچول اسسٹنٹ ایکزسٹ نہیں کرتے ہیں لیکن اگر آپ ورڈ وائٹ دیکھیں تو یہ بیسیکلی ریال اسٹیٹ ورچول اسسٹنٹ کا ایک پروپر جو ہے پروفیشن بن چکا ہے جس طرح سے آپ ایو ایس اے کو لے لیں یوکے میں لے لیں اور اس کی نمبر آف جابز ہیں جو کہ ڈیلی بیسس پہ فائیور اور اپر ورگ پہ اس طرح سے پیپل پر آور پہ اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ سروسز جو ہیں گھر میں بیٹے ہوئے پرفارم کر رہے ہیں تو اگر آپ کو یاد ہو تو ورچول اسسٹنٹ کے ٹاسک کے بارے میں بھی بات کی تھی اس کے رولز کے بارے میں بھی بات کی تھی کہ یہ بیسیکلی کس طرح کی جابز جو ہیں پرفارم کرتے ہیں آج ہم بیسیکلی اس کے نیکس فیبل پہ جائیں گے جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا ہاو کو بیکم اریل اسٹیٹ ورچول اسسٹنٹ کہ اگر آپ نے بیسیکلی یہ بیسائیڈ کر لیا ہے کہ آپ ایک ریل اسٹیٹ ورچول اسسٹنٹ کے طور پہ اپنی سروسز پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے بیسیکلی کونسی سکلز ہونی چاہیے اور کونسی سکلز جو ہیں آپ کو ایکوائر کرنے کی ضرورت ہے تو اس لیے آج کے ٹاپک میں ہم یہ بات کریں گے کہ اگر آپ کو یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ آپ ایک ریل اسٹیٹ ورچول اسسٹنٹ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بیسیکلی کونسی سکلز آپ میں ہونی چاہیے اور کونسی سکلز ایسی ہیں جو کہ آپ ایکوائر کر سکتے ہیں یا آپ انہیں لرنڈ کر سکتے ہیں تو آج بیسیکلی ہم ان سب چیزوں پہ بات کریں گے چلیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے تنک سمارٹ آپ کو پتا ہے کہ یہ بیسیکلی جو بچول اسسٹنٹ کا جو ایک کونسیپٹ ہے یہ بیسیکلی ایک بڑا سمارٹ کونسیپٹ ہے یہ اس میں آپ کہہ لیں کہ دیکھا جائے تو اس میں جیسا کہ گیجرز استعمال ہوتے ہیں آپ کو فیزیکلی جو ہے وہ بہت ساری ایسی جابز ہیں جو کہ خود سے پرفارن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ آپ یہ ساری جابز جو ہیں لائک اپنے گیجٹس کے درور اپنے ممائل کے درور یا اپنے لیپ ٹاپ کے درور یا اس طرح سے ڈیسٹ ٹاپ سسٹم کے درور جو ہے ان ساری جابز کو پرفارن کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک تو جاب کی نیچر اس طرح کی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا مائنڈ بھی سمارٹ ہونا چاہیے کہ آپ کا مائنڈ سمارٹلی تنک کرے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں بیسیکلی آپ کی یہی سکیل ہوتی ہے کہ آپ ایک ریال اسٹیٹ ایجنٹ بنے بگیر گھر میں بیٹھے ہوئے وہ سارے ٹاسکز کو پرفارن کر رہے ہوتے ہیں ساری جابز کو پرفارن کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ایکچولی اگر مارکیڈ میں دیکھا جائے تو وہ سارے ٹاسکز جو ہیں ایک ریال اسٹیٹ ایجنٹ پرفارن کر رہا ہوتے ہیں وہ فیزیکلی اپنے آپ کو بیسیکلی وہاں پہ انگیج کرتا ہے اور ان ساری چیزوں میں بیسیکلی اسے سمٹائنز یہ چیزیں ان کے لیے ہیکٹک زیادہ ہو جاتی ہیں لیکن اگر دیکھا جائے ارننگ کے پوائنٹ آگیو سے تو ارننگ کے پوائنٹ آگیو سے یہ شاید انہیں اتنا اچھا پی آف نہیں کرتی ہیں لیکن جب آپ کو اسے سمارٹلی طریقے سے لے کے چلیں گے اپنی سرویسز پروفارن کریں گے تو اس میں بیسیکلی آپ کے لیے زیادہ اپرچنیٹی ہے کہ آپ کم وقت میں زیادہ اگر کر سکیں اور اپنے لیے بیسیکلی اچھے ڈسیئنز کر سکیں اور گوڈ سکلز جو ہیں جو کہ بہت آنے والی نئی سکلز ہیں انہیں بھی لرن کر سکیں تو یہ تو سب سے پہلی جو چیز ہے یہ آپ کے مائن میں ہونے چاہیے فرسٹ اف آل یو اپنی سرامگن میں دیکھیں تو ہمیں بیسیکلی پتا چلتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے اگر ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہوگا تو وہ کسی ڈیفرینٹ نیچر کا ہو سکتا ہے تو اس لیے بیسیکلی ہر کسی کے مائنڈ میں یہی قویسٹن آتا ہے کہ like if i want to be a real estate virtual assistant then how can i become تو اسی طرح کے کچھ questions جو ہیں میں نے یہاں پہ بھی آپ کے لیے شیئر کیے ہوئے ہیں جیسا کہ how do i become a real estate virtual assistant at home کہ کھر پہ بیٹھے ہوئے میں ایک virtual assistant کس طرح سے بن سکتا ہوں ہر کسی کے مائنڈ میں یہ question آتا ہے یہ وہ سارے questions ہوں گے جن کے ہم جو ہے next joe videos ہوں گی یا next joe slides ہوں گی ان کا one by one آپ کو respond کریں گے اور اسے properly elaborate کریں گے آپ کے لیے تاکہ آپ ان ساری چیزوں کو نہ صرف کہ learn کرسکیں بلکہ انہیں اپنی جو routine life ہے ان میں implement بھی کرسکیں اچھا جی next question ہے what skills do i need to become a real estate virtual assistant کہ آپ کے مائنڈ میں بھی یہ question آتا ہوگا کہ میرے اندر ایسی کونسی skills ہونے چاہیے کہ میں ایک successful real estate virtual assistant بن سکتا ہوں تو اسی طرح سے third question پہ ہم جائیں گے تو وہاں پہ ہے what does a real estate virtual assistant do تو کچھ لوگوں کو یہ بھی idea نہیں ہوتا ہے کہ جو real estate virtual assistant ہے اس کے tasks گیا ہیں ان کی jobs کیا کیا ہیں basically وہ کیا کیا کام کر سکتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم detail میں آپ سے بات کریں گے کہ basically ان کے roles گیا ہیں ان کے tasks گیا ہیں اور یہ کون کون سی jobs جو ہیں perform کر سکتے ہیں اچھا جی اس میں last question ہے how do i become a virtual assistant with no experience جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کا experience نہیں ہوتا ہے تو ان کے mind میں سب سے پہلی یہ چیز آتی ہے کہ میرا بالکل zero experience ہے even کہ کچھ ایسے students ہوتے ہیں جو کہ اپنی graduation میں one or two years جو ہیں three to four semesters اپنے cover کر چکے ہیں اس stage پہ ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی studies کو basically اپنے parents کو جو ہے like تھوڑا سا اس طرح سے compensate کر سکیں اور اپنی studies کا جو burden ہے وہ اپنے سار پہ لے سکیں تو ان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی studies کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی earning کر سکیں لیکن ان کے mind میں بھی یہی question آتا ہے کہ ان کا اس وقت experience نہیں ہے تو وہ ایک basically without experience کس طرح سے virtual assistant کی services perform کر سکتے ہیں تو یہ basically کچھ questions تھے جو کہ basically ہر کسی کے mind میں آتے ہیں جو بھی market میں نیا ہوتا ہے یہ صرف real estate virtual assistant کی میں بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ آپ کو کوئی بھی profession اٹھا لیں آپ کسی نئی job پہ بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو hesitation ہوتی ہے کے باہن کے of course آپ نے چاہے same level پہ کسی دوسری organization پہ perform کیا ہو لیکن آپ کو جب کسی نئی organization میں جائیں گے تو وہاں پہ process آپ کو تھوڑے سے difficult لگیں گے کیونکہ change جو ہے every time جو change ہے وہ آپ کو مشکل میں ایک دفعہ ڈال دیتی ہے تو hopefully آپ کو اس چیز کی تو سمجھ آگئی ہوگی اب ہم next topic پہ بات کرتے ہیں what does our real estate virtual assistant do کیونکہ ہر کسی کے mind میں یہی question آتا ہے کہ basically یہ real estate virtual assistant کرے گا کیا اس کے کونسے goals ہوں گے کونسی jobs perform کرے گا اس میں ہم بات کریں گے real estate virtual assistants help real estate professionals آپ جہاں پہ اپنی services perform کریں گے سب سے پہلا جو main task ہوگا آپ نے اپنے boss کو help out کرنا ہے کن چیزوں میں help out کرنا ہے market research کہہ لیں کہ یہ جو جتنے بھی اس طرح کے tasks ہوں گے اس میں آپ نے انہیں help out کرنا ہے market research کے بعد ہے marketing tasks ہیں اس کے علاوہ managing listings ہیں social media management ہے email management ہے organizing paperwork for a real estate transaction ہے اس طرح سے coordinating property showings ہیں اس کے بعد ہے جی customer feedback tasks ہیں real estate investor virtual assistant tasks ہیں اس کے علاوہ preparing meeting materials ہیں website managing ہیں اب یہ دیکھیں کہ میں نے آپ سے number of tasks جو ہیں یہاں پہ آپ سے share کیے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھی person اگر کوئی newly کسی نے join کیا ہے تو وہ یہ سارے tasks کو perform کر سکتا ہے آپ نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے ایسا کونسا task ہے جو سب سے بہتر آپ perform کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ market research میں اچھے ہیں تو وہ آپ وہاں پہ اپنے باس کے لیے یا اپنے manager کے لیے market research کریں گے اس کے لیے جو بھی نئے deals آتی ہیں جو بھی new societies جو ہیں basically launch ہوتی ہیں یا نئے projects آتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ research کرتے ہیں اس کی ایک report یا ایک tabular form میں آپ کو دیں ایک document بنا کے اپنے باس سے share کرتے ہیں تو وہ basically اس hassle سے بچ جاتے ہیں کہ وہ جو ہے ہر وقت market research میں یہ دیکھتے رہے ہیں کہ اس وقت کون کون سے نئے projects market میں آ رہے ہیں اچھا جی second task ہے marketing task marketing task میں number of tasks آ جاتے ہیں جیسا کہ اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ digital marketing میں آپ اچھے ہیں تو آپ facebook کے ثروع instagram کے ثروع یا اس طرح سے youtube کے ثروع جو ہے different pages مجھرہ بنا کے اپنی posts مجھرہ وہاں پہ upload کر سکتے ہیں اس کے ثروع لوگوں کو آپ attract کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جس industry میں بھی in ہوتے ہیں ان کے جو related pages ہوتے ہیں یا related groups ہوتے ہیں انہیں آپ join کرتے ہیں تو وہاں سے نہ صرف کہ آپ کو market research میں help ملتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو اپنی بیسیکلی posts ہوتی ہیں انہیں بھی boost کرنے کا آپ کو ایک اچھا موقع مل جاتا ہے وہاں پہ اس کے بعد ہے جی managing listings آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ real estate virtual assistant کسی کو join کرتے ہیں تو may be ہو سکتا ہے کہ آپ اس business میں نئے آیا ہوں لیکن جسے آپ join کر رہے ہیں وہ اس business میں نئے نہیں ہیں وہ سالوں سے یہ business کر رہے ہوں گے اور ان کے پاس thousands of customers ایسے ہوں گے جنہوں نے بیسیکلی ان سے selling بھی کی ہوگی اور buying بھی کی ہوگی تو وہ بیسیکلی ان کی contact list جو ہے یا کہلیں کہ ان کی leads جو ہے prepare کرتے ہیں تو وہ time by time انہیں approach کرتے رہتے ہیں کہ اگر وہ investment point of view سے اگر کسی نئی deal میں اپنی بیسیکلی کوئی ایسی opportunity avail کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ بیسیکلی انہیں اپنے باس کے بحاف پر contact کر سکتے ہیں تو یہ بیسیکلی ہوتی ہیں managing listings یا managing leads تو اس طرح سے آپ کو نہ صرف کسی بیسیکلی customer کو attract کر سکتے ہیں بلکہ آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنی بھی relationship building کی skill جو ہے improve کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہے جی social media management آپ کو یہ دیکھیں کہ کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جنہوں نے already digital marketing کی ہوتی ہے اور وہ بیسیکلی اس میں کافی successful ہوتے ہیں تو وہ بھی as a virtual assistant یہاں پہ اپنی services provide کر سکتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں وہ جو بھی real estate ہے جیسا کہ میں اگر بات کروں میں کہتا ہوں کہ zoe real estate کے نام سے میری یہ company ہے تو وہاں کا جو بھی page ہے یا اسی طرح سے یوٹیوب چینل ہے اس طرح سے گروپس ہیں تو اس کے علاوہ LinkedIn ہے یا Twitter ہے یا جتنے بھی social media کے اکاؤنٹس ہیں انہیں بیسیکلی manage کرنا ہے وہاں پہ آپ نے post upload کرنی ہے ان post کو boost کرنا ہے ان کی community کیوں manage کرنا ہے تو یہ جو ساری services provide کریں گے یہ کہلاتے ہیں social media managers تو اگر آپ کے پاس یہ skill ہے یہ بیسیکلی آپ کو already اس چیز کا knowledge ہے تو آپ یہ services بھی وہاں پہ provide کر سکتے ہیں اس لیے بار میں میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس بالکل بھی skill نہیں ہے تو وہ آپ اس field میں in ہونے کے بعد اپنے آپ کو بیسیکلی ان skills کو نہ سکھا سکتے ہیں بلکہ آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ کوشش کرنی ہے کہ آپ جو further skills ہیں انہیں بھی basically learn کریں کیونکہ sometimes یہ ہوتا ہے کہ کچھ skills کچھ time کے بعد obsolete ہو جاتی ہیں یا ان میں کچھ ایسی advancement آ جاتی ہے جنہیں basically learn کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ market میں compete کرنا چاہتے اس کے بعد email management email management بھی basically email کے سرور جو ہے آپ customers کو contact کرتے ہیں اپنی product یا اپنا proposal ان سے share کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ یہ 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 آپ کے پاس offers ہیں اس میں آپ ان کے rates بھی share کر سکتے ہیں تو یہ basically email marketing ہوتی ہے تو یہ بھی آپ services وہاں پہ as a real estate virtual assistant perform کر سکتے ہیں اس کے بعد next جو آپ کے boss ہیں ان کے پاس بہت ساری leads ہوتی ہیں لیکن وہ اس میں کسی specific area کے لحاظ سے انہیں sort کرنا چاہتے ہیں تاکہ صرف انہی لوگوں کو new deal کے بارے میں کوئی marketing campaign ان کے لیے چلا سکیں یا انہیں contact کر سکیں یا ان کے لیے basically کسی قسم کی کوئی پیپر ورک فار ویل اس کے بعد next ہے جی coordinating property شوئنگ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو کہ جنہیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ وہ ہر وقت سسٹم پہ یا گھر میں قید ہو کے بیٹھے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا کھوم ہیں پیرے اور اس طرح سے لوگوں کو اس طرح سے اس ٹائپ کی انہیں کوئی جاب جو ہے سیادہ سوٹ کرتی ہے تو اس میں یہ جاب ان لوگوں کے لیے ہے جی coordinating property شوئنگ کیونکہ آپ یہ بھی services provide کر سکتے ہیں آپ بس اپنی باس کے لیے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی areas ہیں two three areas اگر کسٹمر نے وہاں پہ سائٹ کا وزٹ کرنا ہے یا اسی طرح سے وہاں آنا چاہتا ہے تو آپ انہیں پروپر سائٹ ہیں انہیں وزٹ کروا سکتے ہیں اور اس جلسلے میں ان سے کوارڈینیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے کسٹمر فیڈبیک سکتے آپ اس سے ریلیٹڈ جو ڈیل ہیں انہیں تلاش کریں گے تا کہ آپ انہیں بسیکلی سیل آؤٹ کر کے اور ان سے اچھا پروفٹ مارچن جو ہے گین کر سکیں تو یہ بسیکلی آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے ون با ون ان چیزوں کو بسیکلی لن بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ انہیں انہینس بھی کرنا ہے اس کے بعد ہے جی ریل اسٹیٹ انویسٹر ورچول اسسسٹنٹ ٹاسک جس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی بڑی انویسمنٹ ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ فیزیکلی اس بزنس میں ان نہیں ہونا چاہتے ہیں تو آپ ورچولی مارکیٹ اس وقت کافی ہائی ہو گئی ہے تو اس وقت آپ اپنی انویسمنٹ کو سیل کر سکتے ہیں اسی طرح سے پرپیرنگ میٹنگ میٹریلز یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے باس میٹنگ میٹریلز پرپیر کرنے ہوتے تو یہ بھی آپ کو ٹاسک مل جاتا ہے اس میں آپ کو مارکی ریسرچ کے لحاظ سے کچھ ٹاسک مل جاتے ہیں یا پھر اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ان کی کیمپیئنز اگرہ ہیں اس میں سے کچھ میٹریل آپ کو ڈرائیو کر کے تو میٹریل آپ کو اپنے باس کو پریزنٹ کرنا پڑ سکتا ہے اس کے بعد ہے جی ویب سائٹ مینیجنگ وہ دوست جو ایک اچھے تیویلپرز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویب سائٹ کو بھی مینیج کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس ایسی کوئی سکیل ہے تو وہ بھی ریل ایسی ورچول اسسسٹنٹ کے طور پر پر پری سرویس پروائیڈ کر سکتے ہیں لیکن ایک جو ضروری چیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی میں نے ٹاسک شیئر کی ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بزنس میں یا کسی جوب میں بزی ہیں تو آپ پارٹ ٹائم بھی ان چیزوں کو لے سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس ٹو ٹری آورس ہیں تو یہ ٹاسک اس طرح کے ہیں کہ آپ پارٹ ٹائم لے کے اپنی فلیکسی بیلیٹی آرٹس کے اکارڈنگ نائٹ میں یا مارننگ میں ان ٹاسک کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ ان کی سرویس پروائیڈ کر کے ایک ہینڈس اماؤنٹ جنویر کر سکتے ہیں اچھا جی تو ہوفیلی آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی کہ ریل اسٹیٹ ورچول اسسسٹنٹ کرتا کیا ہے اس کے رولز کیا ہے اس کی جوپ کیا ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہم آپ سے بات کریں گے کیونکہ آپ جہاں بھی جوپ کے لیے جاتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کا بزنس کے پوائنٹ ویو سے کوئی چیز پلان کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو مائنڈ میں یہی کوئی سٹن آتا ہے یا اسی چیز کی موٹیویشن ہوتی ہے کہ آپ کو اس سے ریٹرن کیا ملے گا آپ اس سے کمار کتنا سکیں گے تو آپ کو اسے ریل اسٹیٹ بھی لے کے چل سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی کسی دوسری ایکٹیوٹی میں انوال نہیں ہے تو آپ اسے فل ٹائم جاب کے طور پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں تو یہ چیز پہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ اپنا ٹائم دیتے ہیں اسی کی اگر آپ کی ارننگ ڈالر تک پر آور پی کیا جاتا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے ڈیفرن ٹاسک شیئر کیے ہیں ان ٹاسک کی نیچر پر ڈیفینڈ کرتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان میں سے مرشبر ٹاسک کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں کچھ کسی انڈیوی ٹاسک کو ہی لے چل رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ بڑی اچھی ہینڈسوم اماؤنٹ ہے پاکستان میں بیٹھے روئے ان سرویسز کو پروفارم کر رہے ہیں ڈیلی کے اگر آپ 50 to 100 ڈالر پی کر لیتے ہیں تو منت ہی آپ مور than 3000 ڈالر کر سکتے ہیں تو ریل اسٹیٹ ورچول اسسسٹنٹ جو آپ ایڈال آپ اپنی 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 آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی پرسن ایسا نہیں ہے جو کہ ریل اسٹیٹ ورچول اسسسٹنٹ کی جو پروفارم نہیں کر سکتا ہے لیکن کچھ ایسی ٹریڈ آپ میں ہیں تو بیسی آپ بڑے ایک سکسیسفل ریل اسٹیٹ ورچول اسسسٹنٹ بن سکتے ہیں تو وہ سکلز کون سی ہیں یا وہ ٹریٹ کون سی ہیں ہائیلی آرگنائزد کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پرسنیلٹی اس طرح کی ہے کہ آپ ایک بڑے ہائیلی آرگنائزد پرسن آپ کی جو روٹین کی جو لائف ہے اس میں بھی آپ ہر چیز کو بڑا آرگنائزد طریقے سے لے کے چلتے ہیں تو آپ ایک اچھے کینٹے یہاں پہ ثابت ہو سکتے ہیں اس کے بات ہے جی سوشل سکلز این ایکسلن کمینیکیٹر کیونکہ آپ پتا ہے کمینیکیٹر سکل ہے یا کمینیکیٹر کی جوب ہے اس میں سب سے زیادہ چیزیں میٹر کرتی ہیں وہ آپ کی سوشل سکلز ہیں اور اسی طرح سے آپ کی ایکسلن کمینیکیشن ہے آپ کسی کو کسی طرح کنونس کر سکتے ہیں اور کسی طرح سے آپ پروجیکٹ سیل کر سکتے ہیں تو اس طرح کے ڈیفرنٹ ٹیکٹک سکلز ہوتی ہیں جو کہ آپ لرن بھی کر سکتے ہیں کچھ کورٹ گفٹر بھی ہوتی ہیں اس کے بات ہے جی ابیلٹی ٹو ملٹی ٹاسک اس میں یہ لوگ جو جن میں یہ ابیلٹی ہے کہ وہ ملٹی ٹاسک جو چیزوں کو پرفارم کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ چیزوں کو پرفارم کر سکتے ہیں تو وہ بھی بیسٹ ریل سٹیٹ ورچول اسسسٹنس میں کنسیڈر ہوتے ہیں اس کے بات کین ٹو ڈیٹی کیونکہ وہ لوگ جو ایک نیٹی گریٹی میں جانے والے یا کسی چیز کی بلکل ڈیپتھ میں جانے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی اس پروفیشن کے لیے بڑے سوٹیبل ہیں اس کے بعد ہے پیشن فر دی ریل سٹیٹ انڈس ٹو آف کورس آپ نے جس بھی کام کو کرنا ہے اگر آپ اس کام کو کرنے کے لیے مارٹیویشن نہیں ہے تو آپ اس طرح کا پیشن نہیں ہے تو آپ جو جاب مارٹیویڈ کرتا ہے اس کے بات ہے سیلف مارٹیویشن آپ کی خود سے بھی سیلف مارٹیویشن ہونی چاہیے یہ سیلف مارٹیویشن صرف ورچل اسسسٹنٹ کی جاب کے لیے نہیں بلکہ اگر آپ نے بزنس کرنا ہے یا جاب کرنی ہے کوئی بھی آپ کا ٹاسک ہے تو اس ساری چیزوں کی سمجھ آگئی ہوگی لیکن پھر بھی اگر آپ کی کوئی ہو تو آپ سوشل میڈیا پیجز پہ شیئر کر سکتے ہیں تو میں وہاں پہ آپ کو ریسپونڈ کر دوں گا انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم کسی اور ویڈیو کے ساتھ کی حضرت میں آزر ہوں گے تب تک اللہ حافظ